اسلام علیکم سٹورنٹس و جنمسٹی میں خوش آمدید آپ دیکھنے میں یو کانپور چینل اور آج کی ویڈیو آپ کے سامنے ہیں آج ہم بات کریں گے تیاری کے حوالے سے سبی سٹورنٹس کو یہ فکر ہے کہ اگزیمز آپ کے جو ہونے ہیں اس کے لیے تیاری کیسے کیا ہینڈ اوٹ سے کریں ویڈیوز دیکھیں اور کیا کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے تو یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جو باتیں بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں گے اور اچھا رزلٹ آپ کا آئے گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں تو اگلی ویڈیوز جو بنے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کلاسز سٹارٹ ہو جگی ہیں اور کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی چودہ کو اور آج جو ہے وہ چھٹا دن ہے کلاسز سٹارٹ ہونے کا یعنی پہلا ہفتہ کمپلیٹ ہو جگا ہے کلاسز کا کل سنڈے ہوگا اور جو پھر اس کے بعد 21 سے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی آپ کی نیکسٹ ویگ کی یعنی سیکنڈ ویگ آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا تو تیاری کے حوالے سے کیا سٹارٹ جی ہونی چاہیے آپ کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور یہ یاد کریں گے اور دعا بھی دیں گے کہ آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور شارٹ کارٹ میں مات پڑیے گا یہ میں آپ کو بتا دوں مختلف چینلز کے اوپر ویڈیوز نظر آتی ہیں مختلف ویڈیوز گروپس ہیں جو آپ کو کچھ عجیب چیزیں بتاتے ہیں اور الٹی میٹلی ان کے ویڈیوز بھی آ جاتے ہیں اور ویڈیو جو ہے وہ چل بھی جاتی ہے لیکن الٹی میٹلی نقصان جو ہے وہ سٹورنٹ کا ہوتا ہے جس نے پیسے بھرنے اور جس کو ڈگری کی ضرورت ہے تو چلیں جو بیسک چیزیں ہیں تیاری کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ایل ایم ایس ہمارے سامنے ہے کوئی بھی ایل ایم ایس ہو کوئی بھی ڈگری ہو سب نے ایک ہی طرح سے آگے بڑھنا ہے تیاری کر کے پیپر دینے ہیں کچھ چیزیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں کہ ایزام کی پریپریشن کیس طرح ہونی ہے تو اس تین پوائنٹس جو میرے حساب سے بیسٹ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ہینڈ آؤٹ ہے ہینڈ آؤٹ سے مراد ہے کہ اس سبجیکٹ کا جو ریٹن مٹیریل ہے لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ میں ہے وہ آپ کے پاس آویلیبل ہوتا ہے اور آپ اس کو پڑھ لیں گے پورا لیسنس پورا چیپٹر سیکنڈ جو چیز ہے آپ پھر اس کا ویڈیو لیکچر دیکھیں تو آپ کو وہ چیزیں ہیں جو کچھ کنسپٹ کلیر نہیں ہوں گے پڑھنے کے بعد لیکن جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے سنیں گے اس کا ویڈیو لیکچر تو آپ کو وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی ایک بک ہے ہمارے پاس ایلیمس ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے ایڈیو 301 فارس سپوس ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ ہینڈ اوٹس گوگل سے بھی ڈانوڈ کر سکتے ہیں ایون اویلیبل ہوتے ہیں فریلی لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایلیمس کے اندر سے چیزیں ہیں 301 ہے ہمارے پاس اب ہم سپوس اس کو کر لیتے ہیں کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے اس کا ہینڈ اوٹ ہینڈ اوٹ سمپلی آپ نے اس کے نام کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پورشن میں آ جانا ہے یہ والا پورشن اور اس پورشن میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو ایک جو ہے وہ ملتی ہے ہینڈ اوٹس کے نام سے یہ ایک فائل ہے بٹن لگا ہوا ہے ڈانلوڈ فائلز تو جب آپ اس کو کلک کریں گے اور جب اس کو کلک کریں گے تو ساتھ ہی اس کے اندر ہمیں ہینڈ اوٹس کے نام سے فائل مل جاتی ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ کورس 301 ایڈیو 301 ہینڈ اوٹس اور لیسن 1245 اویلیبل ہیں تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے لیسنس ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈانلوڈ کرنے کے لیے بالکل ان کے سامنے جو ہے وہ یہ ڈانلوڈ کا ایرو کا بٹن ہے ہم اس کو کلک کر دیں گے تو ہماری ڈانلوڈ جو فائل ہے وہ ڈانلوڈ ہو جائے گی اور ہم اس کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور جہاں جائے اس کو سیو کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ پہلے چپٹر کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ کی کافی ساری چیزیں تقریبا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ پڑھنے سے سمجھ جائیں گے اگر بیس پرسنٹ یا دس پرسنٹ چیزیں کچھ نہیں سمجھ آتی آپ کو نئی لگیں گی ظاہر یہ ڈگری آپ کے لیے بالکل نئی ہے آپ نے تو آپ نے ایڈوانس چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ ہمارا ہینڈوٹ ڈونلوڈ ہو گیا اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ پہلا ہمارا جو لیسنز ہے کنسپٹ آف ٹیچنگ تو اس کو ہم یہاں سے پڑھ لیں گے یہاں سے ہمارا پہلا لیسن کنسپٹ آف ٹیچنگ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو ہم پڑھ لیں گے اس کے ابجیکٹیو ہیں شروع میں اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ آپ کی کافی ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے آپ کو کیونکہ چند ایک ایسی ٹرمز ہوں گی یا ورڈ ہوں گے جن کے آپ کو میننگ نہیں آتے ہوں گی آپ میننگ گوگل سے اور جب آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں اور آپ کو لگے کہ بھئی آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیے تو کیونکہ جب کوئی چیز کوئی دوسرا آپ کو وہ چیز سمجھاتا ہے تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے وہ چیز سمجھ آ جاتی ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم نے لیسن پہلا دیکھنا ہے دیکھ لیا پڑھ لیا آپ آ جائیں اور اس کا ویڈیو لیسن دیکھیں جب آپ اس کا ویڈیو دیکھیں گے کنسیپٹ آف ٹیچنگ کا تو آپ نے جو بھی پڑھا ہے وہاں پہ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سے جو بھی پوچھا جائے گا اس بارے میں کنسیپٹ آف ٹیچنگ کے بارے میں میں اس کو لکھ سکتے ہیں امسی کیوز بھی سالف کر سکتے ہیں اور جو شارٹ کوئیسنز ہوں گے یا لانگ کوئیسن ہوں گے آپ اس طریقے آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ دونوں پیٹرن دیکھ لیں طریقہ کا سمجھ لیں تو پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے پاس پیپرز پاس پیپرز آپ کو انٹرنیٹ سے گوگل سے مل جاتے ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کو دیکھنے سے آپ کا جو کنسیپٹ ہے پیپرز کے بارے میں کہ پیپر ہوتے کس طرح ہیں اور جو تین نمبر کے یا پانچ نمبر کے کوئیسن ہوں گے تو وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کو آئیڈیا مل جائے گا یاد رکھیں آپ نے آئیڈیا وہاں سے لینا ہے لیکن یہ کبھی بھی مت ان چیزوں کے اوپر رہیے گا کہ پاس پیپر ہی صرف دیکھ لیں تو آپ پاس ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کو صرف اور صرف یہ طریقہ کار کے لیے دیکھنی ہے اپنے چیزیں پیٹرن یہاں سے سمجھیں لیکن جو آپ کی تیاری ہے وہ آپ کی یہاں سے ہینڈ اوٹ سے ہونی چاہیے ہینڈ اوٹس بھی دیکھیں ویڈیوز بھی دیکھنے جو ایک سٹینڈر طریقہ ہے تیاری کا اور اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جو چینلز چلتے ہیں مختلف قسم کے آپ ان کو دیکھنا شروع کر دیں اور ان کی باتیں سمجھ لیں مان لیں وہ آپ کو کہیں گے ایک ہفتے میں تیاری کر لیں اور وہ آپ کو کہیں گے کہ بھئی جو ہے وہ آپ شارٹ نوٹس پڑھ لیں آپ جو پاسٹ پیپر دیکھ لیں تو وہ آخری حل ہوتا ہے کہ بس لیکن آپ نے جو ایک سٹینڈر وے ہے سٹڈی کا اسی کو دینا آپ کو جو بھی ملیں گے جو ٹاپرز ہیں ہماری یونیورسٹیز کے مختلف ڈگریز میں پوزیشن ہولڈر ہیں تو وہ کبھی بھی شارٹ نہیں پڑھتے وہ مختلف چیزوں کے اوپر تھولی جاتے ہیں اور پوری کی پوری وہ چیزیں ریڈ کرتے ہیں اور ان کے کنسیپٹ اچھے دیں یاد رکھئے ورشو یونیورسٹی میں آپ کے کنسیپٹ دیکھے جائیں گے نہ کہ آپ کا جو کونٹیٹی ہے لکھنے کی وہ دیکھی جائے گی کہ آپ نے بہت سارا لکھا لیکن وہ جو لکھا وہ کسی کام کا نہیں تھا وہ ریلیونٹ تھا یہ ریلیونٹ تھا یہاں پہ آپ کے کنسیپٹ دیکھے جانے ہیں اور ریلیونٹ چیزیں چیک ہوں گی اور دوسری بات یہ کہ اگزیمز تو ہونے ہیں جا کے جب آپ کے دسمبر میں تو اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آئیں گی آپ کی اسائنمنٹ آئیں گی اسائنمنٹ آپ کی آنی ہے اور اس کے بعد آپ کے جو چیزیں ہیں آپ کی جی ڈی بھی ہے آپ کے کوئیزز ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آنی ہیں تو جو طریقے کا آ رہا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اگزیم کی طرف نہیں جانا کہ آپ بس اگزیم کے اوپر تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنا لیسنز ویک وائز آپ کے شروع آ رہے ہیں آپ ویک وائز پڑھتے جائیں لیسنز ویک وائز آپ کمپلیٹ کرتے جائیں گے جیسے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے جو ویک وائز آپ کا لیسنز ہیں وہ کمپلیٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے اوپر برڈن کٹھانا ہو اور اس کے بعد جبکہ اسائنمنٹ آئیں گی آپ کے کوئیز آئیں گے آپ کی جی ڈی پی آئے گی ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے جب ان چیزوں کا اچھے طریقے سے کر لیں گے جو اگزیم کی تیاری ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی کیونکہ اسائنمنٹ کے لیے کہا جائے گا کہ آپ نے یہاں سے دس لیسنز تیار کرنے ہیں آپ کے لیسنز سیون سے ایٹ یا نائن تک آپ کی اسائنمنٹ آ رہی ہے تو آپ وہ اسائنمنٹ تیار کریں گے پھر کوئیز آ جائے گا تو انانسمنٹس میں آئے گا کہ جو کوئیز ہے آپ کا وہ چار سے لے کر بارہ لیسنز تک ہے تو جب آپ اس طریقے سے پڑھتے جائیں گے اور آپ کا کوئیز اسائنمنٹ اور یہ ساری چیزیں اچھی ہوتی جائیں گی تو الٹی میٹلی جو اگزیم کی طرف جا رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے اچھے ہو جائیں گے تو ڈریکٹ اگزیم کی فکر ابھی مت کریں فکر ہونی چاہیے آپ کے جو لیسنز چل رہے ہیں آپ کے جو ویک وائز ڈیٹا آ چکا ہے ان کو کمپریٹ کرنے کی طرف اور جیسے پھر اگلی چیزیں آئیں ان ایکٹیوٹیز کی طرف جب یونیورسٹی آپ کو لے کے جائے تو ان کے اوپر فوکس ہونا چاہیے یہ سب اچھی ہوں گی تو اگزیم بھی اچھا ہو جائے گا ہوفولی یہ چیزیں آپ کو انڈسٹینڈ ہو گئی ہوں گی کہ آپ نے ابھی اگزیم کی طرف نہیں سوچنا کرنا ہے جو ابھی جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر فوکس کریں ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ضرور ان میں اچھے نمبر آئیں کوئیز بھی اچھا ہو اسائنمنٹ اچھی ہو جی ڈی بھی اچھا ہو اگر یہ سب آپ چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہو تو پھر آپ کی لیسنز کے اوپر آپ کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں ملتے ہیں ادلی ویڈیو میں انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ